بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بعد امریکہ سپر پاور نہیں رہا نہیں رہا نہیں رہا چائنہ نے امریکہ کو اس کی شہرگ سے پکڑائے اور جب چاہے گا پورے امریکہ کو صرف پانچ منٹ صرف پانچ منٹ کے اندر پورے امریکہ کو عراق بنا دے گا شمشان گھاٹ بنا دے گا شام بنا دے گا لیبیا بنا دے گا اوگانستان بنا دے گا اور شاید پاکستان بھی بنا دے گا پاکستان بھی زہری سی بات ہے اسی کیٹیگری میں آتا ہے ہوا کیا ہے ایک ریپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس ریپورٹ کے اندر ویڈنینٹ ایڈنسٹریشن کی ٹانگیں ہی کانپ گئی ہیں امریکی ائر فورس کی سی آئی اے کی اور ان کے انٹیلیجنس اداروں نے کہا ہے کہ چائنہ امریکہ کے تمام ٹیلی کمیونکیشن تمام سیکرٹ سسٹم میں گھس چکا ہے اس کا ملیشیس یعنی یہ جو وائرس ہے ہمارے سسٹم میں آ چکا ہے اور وہ پوری طرح ہماری نگرانی کر رہا ہے جس دن چائنہ چاہے گا جو شوڈ آن ہوگا اس کے ساتھ سپوز ہماری لڑائی ہوئی ہوئی ہوز کے ساتھ یا کسی اور جگہ ہو تو تمام کے تمام تیاروں کا رابطہ منقطع ہو جائے گا ان کا جو سسٹم ہے وہ جام ہو جائے گا سسٹم جام ہونے کے بعد تیاروں کا رابطہ منقطع ہونے سے زمین پر گر جائیں گے اور جتنی امریکہ کی بجلی ہے وہ بند کر دے گا چاہے وہ اس کے تیارے ہوں چاہے اس موبائل فون ہوں انٹرنیٹ ہو پوری دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا فرض کریں اگر امریکہ چائنہ پر حملہ کرتا ہے تو چائنہ اس کے سسٹم میں گھفتا ہوا ہے اور اس کی ڈائریکشن چینج کر دے گا کمانڈ دے گا اور میسیج دے گا ائر فورس کو کہ تم نے فلان جگہ پہ بمباری کرنی ہے الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپن کی ذریعے بھی پوری طرح وہ شاٹ ڈاؤن کر دے گا تمام کی تمام چیزوں کا رکھ موڑ دے گا اگر آپ اس کی سادہ سی مثال سمجھنا چاہتے ہیں ٹیپ آف آئیس برگ تو ابھی ابھی نندن کا جو تیارہ تھا وہ جو پاکستان کے پاکستان کے تیارے گئے تھے انڈیا کے اندر اور ہم نے مارا ابھی نندن کا تیارہ واپس آیا ہمارے پیچھے جیسے ہی وہ ہماری سرحد کے قریب آیا تو ہم نے اس کا رابطہ اس کے پیچھے کنٹرول سے منقطع کر دیا اور وہ ہیلو کرتے تھے کہ آپ پاکستان کی بانڈری میں پہنچ چکے ہیں پاکستان کی بانڈری کراس کر رہے ہیں آگے موڑ آپ کو نہیں کرنا چاہیے ابھی نندن آگے چلایا ہم نے اس کے تیارے کو ٹریپ کیا میزائل مارا اور اس کو نیچے گرا دیا اس کو کہتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن ویک ہونا یہ ایک چیز ہے امریکہ نے جو بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ چائنہ اندر تک گھسا ہوا ہے ایک تو وہ ٹیلی کمیونکیشن سارے کا سارا رابطہ منقطع کر دے گا بجلی پورے امریکہ کی بند کر دے گا اس کے جتنے آپ دوز ہیں نیوی ہیں ائر فورس ہیں ان سب سے کنٹرول ٹاور کا رابطہ منقطع کر دے گا اور وہ منقطع کرے گا ان کو اس کے ساتھ ساتھ فالس میسج بھی دے گا مثال کے طور پر جنگ چھڑ گئی ہے تو اس نے کہہ دیا ہے کہ تم نے فلان نہیں فلان جگہ پر حملہ کرنا ہے جہاں جہاں فورٹی سکس تیارے پہلے سے موجود ہوں گے میزائل ماریں گے تو ابیسلی انہوں نے ختم ہی ہونا ہے امریکہ کے جتنے بھی ملٹابریز ہیں امریکہ کے اندر ان کا ہیڈ کورٹر سے رابطہ منقطع کر دے گا نہ موبائل سے بات چیت کر پائیں گے پورے امریکہ کا نیٹ ورک جام ہو جائے گا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا تو آپ بتائیں امریکہ نے جنگ کیا لڑنی ہے اور اس صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملیشیس کو جو ہمارے سسٹم میں گھوسا ہوا ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پایا تو ناکام ہے امریکہ کی ائر فورس نے چائنہ سے ایسے طریقے سے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے مینج بھی نہیں کر پائیں گے اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ریموو اگر سپوز ہم نے اس کو کر دیا تو چائنہ اس کی کپیز لے چکا ہوگا بنا چکا ہوگا جیسے بمبئی کے اندر ایک بلیک ووٹ ہوا تھا اور آٹھ سے دس گھنٹے تک بلیک ووٹ ہوا تو بھارت میں بھارت میں ان کو کنٹرول کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا بھارت کو بیجلی چلی گئی تھی بمبئی میں اور ان کو سمجھی نہیں آیا لیکن بعد میں امریکہ نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ چائنہ نے کیا تھا اور بھارت پر حملہ کر کے امریکہ کو وارن کیا تھا چائنہ نے کہ ہم تم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں امریکہ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہماری طاقت کیا ہے امریکہ اگر چائنہ کے ساتھ حملے پر اترتا ہے تو چائنہ سارے کا سارا رابطہ منقطع کر دے گا سارا کنٹرول تو چائنہ کے پاس ہے فرد کریں امریکہ جو ہے وہ امریکہ حکم دیتا ہے اس کو کہ چائنہ پر جا کے گرے تو چائنہ اپنی اس ملیشیو کے ذریعے حکم دے دے گا کہ بھارت پر جا کے گرے یا امریکہ کی ملیٹری جہاں پر فورسز ہیں وہاں جا کے گرے تو یہ سارا کا سارا آرٹیفیشل یہ جو انٹیلیجنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس نے تو کمانڈ ماننی مانی ہے وہ تو کمانڈ کو فالو کرے گا چائنہ کی پالیسی ہی یہی ہے کہ ہاتھی کو ہاتھی سے نہیں ہاتھی کو چونٹی سے مارنا ہے ہم نے کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے ہو سکے آپ فرض کریں انداز لگا لیں کہ امریکہ کا کافی سالوں سے الزام لگا رہا ہے چائنہ پر کہ چائنہ امریکہ کو کافی کرتا ہے ڈراؤن ہمارے تھے جو جہاز ہمارے تھے چائنہ اس کی کافی کر لیتا ہے وصال کے طور پر ایف تھرڈی فائیو کی کافی کر لی ہے چائنہ نے ایم کے نائن اپریل کی کافی کر لی ہے امریکہ نے وہ سوری چائنہ نے اور یہ کہ چائنہ ہمارے سسٹم میں گھسا ہوا ہے گھسنے کے بعد وہ سارا ڈیٹا چوری کرتا ہے اور سستے داموں پاکستان اور دوسرے کنٹریز کو بیچتا بھی ہے اور اب امریکہ کے لیے مشکل بات یہ ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی لے آئے چائنہ اس کے سسٹم سے گھس کر اس کو کافی کر لے گا اور اس کے ساتھ امریکہ جیسے ہی تیارے اڑائے گا اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو میزائل جو نیوکلئر پاور اس کو وہ کرے گا وہ ایک تو چائنہ اس کو کافی کر چکا ہوگا اور اس کے سسٹم میں گھس کر اور سب سے اہم بات کہ وہ ان کا روکی موڑ دے گا جب امریکہ کسی کنٹری پر حملہ کرتا ہے یا سپوز چائنہ پر حملہ کرتا ہے تو چائنہ ان کے سسٹم میں گھس کر اس کو کمانڈ کرے گا کہ جا کے بھارت پر حملہ کر لیں جا کے دوسرے کنٹری میں کر لیں جا کے جو امریکہ کے اپنے ملیٹری سسٹم ہیں جاں ان کا نکلئر پاورز ہیں وہاں پہ جا کے حملہ کر لیں تو اس کا روک ہی بدل دے گا تو اس صورت میں اگر تیارے ہیں تو جب بجلی کا شاٹ ڈاؤن کر دے گا تو زمین پر جا کے گریں گے اور زمین پر جا کے گریں گے سمندروں میں جا کے گریں گے بجلی پوری شاٹ ڈاؤن کر دے گا تو سارا سارا سسٹم بریک ڈاؤن ہو جائے گا ایمن آپ اس کی موبائل فون سے لے گاڑی تک میزائل تک نیوکلئر پاور تک ائر فورس تک سارا سارا کنٹرول اب چائنہ اپنے ہاتھوں میں لے چکا ہے گاڑی کی مثال لے لیں اگر اس کے اوپر سپوز بریک فیل ہو جاتے ہیں اور بریک وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جب ان کا اس کے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہے گا تو بھارت بھی اب اسی سوچ میں پڑ گیا ہے کہ وہ کیا کرے بھارت نے کہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں اگر امریکہ کے ساتھ ہوں تو میں بھی تباہ ہوتا ہوں چائنہ کا جو دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں یا کوئی اور کنٹری دیکھ لیں انہوں نے اپنے بندوں کو سیکھا ہے کہ نہیں اپنے ملک میں رہ کے خود کفیل ہونا ہے اپنا سب کچھ پیدا کرنا ہے یہیں پہ ہی محنت کرنی ہے ان کی جو سیویلائزیشن ہے وہ پرانی سیویلائزیشن ہے اور بہت مشہور ہے دنیا میں وہ کہیں ملتی بھی نہیں اور اپنے ملک میں وہ ترقی کریں گے بھی صحیح وہ مریں گے بھی صحیح کسی دوسرے ملک میں نہیں جائیں گے امریکہ کے جو ملیٹری کمانڈنٹ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ویپنز اور نے کیا ہے اب ساری دنیا خاص طور پہ جو یہ پاور امریکہ کے پاس ہے اس کو چاہیے کہ اب وہ پاور اس کے پاس نہیں رہی اب یہ بالکل ختم ہو چکا ہے اب یہ کٹ پدلی بن چکا ہے اب اس کے پاس کوئی سپر پاور نہیں رہی کیونکہ یہ اب اپنا سسٹم سب کو چکھ میں بیٹھ کے چائنہ اس کو ڈائریکشن دے گا ان کی ائر فورس بھی خطرے میں پڑ گئی ہے ملیٹری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے امریکہ کو اپنی ساخ بچانی چاہیے اور چائنہ کے ساتھ بلکل بھی اس طرح نہیں لڑنا چاہیے اور چائنہ کے ساتھ اس کو دشمنی بہت ہی تو امریکہ کے لئے بہتر ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ یاری دوستی کا ہاتھ بڑھائے اس کے ساتھ تعلقات اپنے درست کرے سفارتی تعلقات بھی درست کرے اور دوست تو بن کر رہ سکتا ہے لیکن دشمن بن کر رہنا اس کے لئے بلکل نقصان دے ہے اور چائنہ کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا بلکل بھی نہیں کر سکتا تو ان کو چاہیے کہ اپنا دوست ممالک بن کر چائنہ کے ساتھ کام کرے اور اپنے تعلقات کو بہتر کرے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے